حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک حافظِ قرآن کو قاریِ قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور رف فرمائے گا کہ تلاوت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا محبت سے کہیں تلاوت کرتا جا آگے بڑھتا جا اور فرمایا گیا پھر وہ قاریِ قرآن حافظِ قرآن قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے گا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرے گا اور میرے پیارے آقا کے پیدوانوں جنت کی وہ سیڑھیاں فرمایا گیا کہ وہ سونے چاندی کی ہوں گی اس پر ململ بچے ہوں گے اس میں موتی جڑے ہوں گے جب حافظِ قرآن اس پر قدم رکھے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ارے جس محل کی سیڑھیوں کا یہ عالم ہے وہ محل کتنا شاندار ہوگا اور پھر میرے پیارے آقا کے پیدوانوں جس نے ہماری مسجد میں پوری زندگی قاری ہو کر حافظ ہو کر چھے آٹھ ہزار بارہ ہزار کی نوکری کی جس کو علاقے کا کوئی بڑا آدمی خاطر میں نہیں لاتا تھا کل قیامت کے دن وہاں نفسہ نفسی کا عالم وہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اور مسجد کا وہ حافظِ قرآن وہ قاریِ قرآن جنت کے محل تک پہنچ جائے گا جنت کے محلات تک ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی عادت بنائے گا انشاءاللہ